دوستو اگر آپ بھی مہیندر سنگھ دھونی کے فین ہیں انہیں ایک مہان کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو چندہی کی دردناکہ ہر کے بعد درسنگ روم میں دھونی نے مچایا جمکر بواد روی اندر جڑے جسے لے کر اتراج کی جمکر کلاس لگاتے ہوئے ان پر گتار دیا اپنا گصہ تو آخر کیوں چندہی کی ہر کے بعد دھونی اپنا آپا کابو میں نہیں رکھ پائے آخر کیسے چندہی کا ڈرسنگ روم بن گیا جنگ کا میدان آخر دھونی نے کن کن کھلاڑیوں کو لتائی ہے تہتار ایسا کیا بوال مچا ڈرسنگ روم میں کی پورا کرکٹ جگہ دھونی کو انداز دیکھ کر ابھی بس سرد میں میں نظر آ رہا ہے اس کا اپنا گھٹنا کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویڈاٹ رویت اور دھونی میں کون اپنی ٹیم کو آئی پیل دوزار چوبیس کے چیمپئن منائے گا اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستوں میں اندازنگ دھونی نے جیسے ہی چندہی کی کپتانی چھوڑی چندہی کی گاڑی اس وقت پٹری سے اتری ہو نظر آ رہی ہے اپنے گھر پر چندہی بلکل چیمپئن کی طرح کھیلتی ہے لیکن گھر سے باہر نکلتی ہی مانو چندہی کی کھراریوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے وہ جیت کا راستہ ہی بھول بیٹھتے ہیں پہلے ایدراباد کے میدان پر ویہارے دلیلی نے انہیں انہوں کے گھر میں ہی گھسک رہا ہے تو اب لکھناؤں کے اکانر سٹیڈیم میں دھونی کی خطرناک بلے باجی کے باوجود کیل راول کی لکھناؤں نے انہیں اتنے برے طریقے سپیٹا کہ اب تو ان کے لئے پلے آف کی امیدیں بھی دلیلی نظر آ رہی ہیں جہاں دوستو لکھناؤں کے میدان پر جب انہیں پہلے بلے باجی کرنے کا موقع ملا تو ان کا ٹاپ اورڈراب پوری طرف بکھر گیا رچن روین کھاتا نہیں کھول پائے ریتراج کی اول 17 رن بنا پائے شیوامدوے سلیک کر سمیر ریجوی نے بھی کچھ خاص نہیں کیا حالکہ جڑے جہا نے 40 گین پر 57 رن بنائے تو انتہ میں دھونی نے 9 گین پر 23 رن ٹھوکر اپنے ٹیم کو 176 رنوں کے سمان جانا کے سکور تک پہنچائے جو کافی مانا جارہا تھا کیونکہ لکھناؤں کی دھیمی پچھ پر چننائی کے پاس ایک آت گھا تک گین باجی کرم تھا لیکن ایسا کچھ ہو جائے گا اس کی امید تو کسی نے میرے نہیں کی تھی ایسا لگا کہ لکھناؤں کے لئے اس کا پیچھا کرنا کافی زیادہ مشکل ہوگا لیکن ڈکاوک اور راہول کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے ان دونوں کھلاری نے مل کر 134 رنوں کی اوپننگ پارٹنرشپ بناڑا لی ڈکاوک کے آلٹون ایک بعد راہول نے ہارنی مانی اور ترپن گین پر نو چوک ہو اور تین توفانی چھکوں کے بدولت ویاسی رن بنا کر انہوں نے آخر کار اپنے ٹیم کونی سوور میں ہی ایک آسان سے جیت دلا دی اور چننائی کے گین باج تو وکٹو کے لئے ترس گئے سب سے بوری بات تو یہاں تھے کہ ان دونوں کھلاری نے 134 رنوں کی اوپننگ پارٹنرشپ کو انجام دے دیا اور اس درمیان دھونی کو ہر ایک پلان پورے طریقے سے پلاؤپ ثابت ہوا اس سے چننائی کے ٹیم کو کافی تگرہ نقصان بھی ہوا ہے اس ٹونیمنٹ میں ان کے دور اکھیلے کے ساتھ میچم میں تیسری ہار ہے جو ان کے پلاؤپ میں پہنچنے کے امیدوں کو دھنبلا کرتا وہ نظر آ رہا ہے اس کے بعد مہندر سنگھ دھونی کا دل ہی ٹوڑ گیا کیونکہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ان کی ٹیم نہیں جیت پائی کیونکہ ان کے کھلاریوں نے جیت کا ساہاں سے نہیں دکھایا اس کے بعد تو نراش مند سے جب دھونی ڈرسنگ روم لوٹے تو شاید کسی نے نہیں سوچا تھا کہ آج تو کسی کی سامت آنے والی ہے جی ہاں مہندر سنگھ دھونی کا گصہ اپنے چرم پر تھا اور پھر انہوں نے ایڈرسنگ روم میں پہنچتا ہی کپتان ریتراج گیکوار کی مانو کھٹیا ہوئی اکھڑا دی ان کے گصہ ستجھو جڑے جا اور چندہی کے بڑے بڑے کھلاری بھی نہیں بچ پائے وہ اپنے کھلاری سے بلکل بھی خوش نہیں تھے نائی چندہی کے بلے باج دھونی کے راوارن بنا رہے اور نائی چندہی کے گیند باج اس میچ میں وکٹ لے پائی ایسے میں نراش ہونا تو بنتا ہی ہے ہر کوئی چپ چاپ اپنی بولتی بند کیے دھونی کے باتیں سنتا رہ گیا پورے ایرسنگ روم میں ماتم کا ماحول چاہے ہوا تھا اور کوئی نراش تھا تو کوئی گسم تھا تو کوئی اپنے آنسو تک بہا رہا تھا جہاں کپٹن کول نے ہر کسی کو لطار لگائی کسی کی امت نہیں ہوئی کہ دھونی کے سامنے آواز بھی اچھی کر پائے ان کا گصہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ دھونی کسی کو نہیں چھوڑیں گے جہاں مہیند سنگھ دھونی کے گصہ اور ناراضگی ہر کسی کے حیرت میں ڈال گئی تو دھونی کو شاید پہلی بار اتنے گصہ میں دیکھا گیا جہاں وہ اس خبر نے ہر طرف ببال مچا دیا سابطہ اور پر پتہ چل رہا ہے کہ دھونی بلکل خوش نہیں ہے اور انہوں نے چھن نئی کے ڈرسنگ روم کو ہی جنگ کا میدان بنا دیا لیکن دوستو آپ کو کہہ رکھتا ہے دھونی کے ابھی بھی اپنی ٹیم چھن نئی کو آئی پیل دوزار چوبیس سے چیمپنن بنا پائیں گے اپنی قیمتی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائی اور ایسی نئے نئے خبروں کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دھنی بات